بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس ورس سکسٹی ون آیت نمبر سکسٹی ون کا ترجمہ کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے سانٹیپیکلی وما تکون فی شان وما تطلو منہو من قرآن ولا تعلیمون من عمل اللہ کن علیکم شہودا استفیزونا فی وما یعظوه ربکا من مسقال ذرہ في الارض ولا في السماء ولا اظہر من ذلك ولا اکبر اللہ في کتاب مبین هنا is no activity you may be engaged in or profit or portion of the quran you may be reciting nor any deed you all may be doing except that we are witness over you while doing it not even an atom where it is hidden from your Lord on earth or in heavens کچھ اس طرح کریں گے وَمَا تَكُونُوا فِي شَانٍ آپ کسی کام میں مشہول ہو وَمَا تَطْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرَانٍ یا آپ قرآن کا کچھ حصہ پڑھ رہے ہو وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ اور آپ کسی کام کے کرنے میں مشہول ہو اِلَّا قُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودَا سب کام کے کرنے میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اِتْفِيزُونَ فِيهِ جَبْ آپ ان کاموں میں مصروح ہوتے ہیں وَمَا يَعْزُبُوا عَنْ رَبِّكَا اور آپ کے رب سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے مِمْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَا بَرَابَرٍ فِي الْأَرَضِي نَزَمِينَ مِنْ وَلَا فِي السَّمَائِ وَرْنَا عَسْمَانُمِنْ وَلَا عَزَرَ مِنْ ذَلِكَ اور ذرے سے چھوٹا ولا اکبرا اور نہ ذرے سے بڑا اللہ فی کتاب مبین لیکن یہ ساری چیزیں ایک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو تو یہاں سے یہ بہت ہی اہم سینٹیفکلی بہت ہی اہم آیات ہیں اگر ہم تھوڑے سے کنزرویشن لاس پی غابر کریں گے تو ہمارے پاس کنزرویشن آف انرجی ہے سینٹیپکلی ہمارے پاس کنزرویشن آف انرجی ہے کنزرویشن آف مومنٹم ہے کنزرویشن آف ماس ہے تو اس آیت میں ساری باتیں ہوئی ہیں بلکہ اس سے زیادہ باتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے یعنی اس آیت میں کنزرویشن آف انرجی اور کنزرویشن آف انرجی اور کنزرویشن آف ماس کی بات تو یہ ہو گئی یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چپی ہوئی نہیں ہے ایک ذرہ بھی چاہے وہ ذرہ آسمان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا ذرہ سے چھوٹا ہو یا ذرہ سے بڑا ہو اللہ تعالیٰ نے ساری سب کا ریکارڈ ایک کتاب موبین میں سب کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے تو کنزرویشن آف کنزرویشن آف انرجی تو آ گئی اور کنزرویشن آف ماس بھی آ گئی کیونکہ ماس انرجی ہے آئنسٹین کی تیوری کے مطابق کنزرویشن آف ماس بھی آ گیا کنزرویشن آف مومنٹم بھی آ گئی اور کنزرویشن آف انرجی بھی آ گئی ان باتوں سے لیکن اس سے زیادہ کیا ہے اس سے زیادہ آ گیا ہے کنزرویشن آب انفرمیشن کنزرویشن آب انفرمیشن کنزرویشن آب ایکشن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں کنزرو ہے اس میں سے کوئی بھی چیز مس نہیں ہو سکتی تو اس آیت سے میں نیکس سلائٹ پہ لکھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے کتنی کنزرویشن لاز پرو ہو گئے ہیں کنزرویشن کنزرویشن آب انفرمیشن نمبر ٹو کنزرویشن آب ایکشن نمبر ٹری کنزرویشن آب ماس اور یہ پھر ایمپلائیس کرتا ہے نمبر چار کنزرویشن آب اینری اگر یہ جو دو ہے اس سے فائیما آتا ہوں کنزرویشن آب conservation of action میں لگ چپا ہوں تو یہ conservation of information conservation of action conservation of mass conservation of energy and conservation of momentum already action سے conservation of momentum آ گیا any action implies actions implies that there is conservation of conservation of momentum momentum so all these conservation laws discuss in this in this ayat in this verse ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ there is no activity no action you may be engaged in o prophet or portion of the Quran you may be reciting آپ آپ قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھ رہے ہیں یہ میرے پاس record ہو رہا ہے ایک ضائع نہیں ہوگا nor any deed آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کوئی کام یعنی آپ کا actions آپ جتنے کام کر رہے ہیں وہ میرے پاس کنزرو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے we are witness over you while doing your works ہم آپ کے اوپر witness ہے شاہد ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ کنزرو ہو رہی ہے وہ کہیں آئی جائے نہ آئے گی نہ جائے گی ساری چیزیں آپ کو قیمت کے دن ہم دیں گے that even an atom's weight is hidden from atom کے weight کے برابر ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے چپا نہیں ہے چاہے وہ ذرہ آسمان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اور اس ذرہ سے چھوٹا اور اس ذرہ سے بڑا یعنی اس ذرہ سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے چپی ہوئی نہیں ہے اور ضائع نہیں ہو سکتی اور ذرہ سے بڑی چیز بھی چپی ہوئی نہیں ہے اور نضائع ہو سکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوز ریکارڈ میں رکھی ہوئے تو یہ سارے کنزرویشن لازز یہاں سے ظاہر ہوتے ہیں اور جو کنزرویشن لازز کی بات ہم کر رہے ہیں سینس میں اس سے زیادہ کنزرویشن لازز